دیکھیں میرے خیال سے آج آپ ان کو پتہ نہیں آج میچ تھا ویرات کولی کے ساتھ تو شاکر بول حسن کو پتہ ہے پانچ سال کا میرے اوپر بین ہو سکتے ہیں نہ وہ وکٹے اٹھائے گا نہ بال پھنگے گا اس کو پتہ ہے یہ انڈیا ان کے سامنے تو ان کی خود ٹرانگیں کاملہ شروع ہو گئی ہیں اور سٹینڈنگ بولنگ اس بندے نے کافی ٹائم کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کمبیک کر رہے تھے اور آج وہ پاکستان پر دکھا تھا اور انڈیا انڈیا پہ انڈیا پہ اگریشن میں دکھا سکتے ہو سر دیکھے اگریشن چار وکٹے پہ رہی ہو پوری طرح بنگلہ دیش کو ایک سپورٹ کیا بتا دیا کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی کینگ سر آج انڈیا اور بنگلہ دیش کا میچ اور آج دوسرے دن میں انڈیا نے اپنی بولنگ میں جلوہ دکھایا اور بیٹنگ میں تو آرڈین فرسٹ ڈی میں ہم نے دکھا دی تو آج بولنگ میں سر بومرہ نے آگے فرسٹ بول کروائی اور وکڑ لی اس کے بعد بنگلہ دیش وہاں پہ ڈیر ہو گیا انہوں نے پریشر ڈال دیا کیا کہنا چاہیے بومرہ نے آگے پہلی وہ وکڑ لی اس کے بعد تو ڈیر ہو گئی بنگلہ دیش دیکھیں میں تو پہلے آپ کو یہ بولوں گا بومرہ کی کون سی بال بندہ کھیلے این سوئنگ وکٹ آؤٹ سوئنگ ایج وہ آپ کو ایسی اچھی لائن لیندھ کے اوپر بال ڈال رہا ہے بیٹس من کو خود سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سی بال کو کھلے اندر والی کیوں کھیلتے ہیں تو وکٹ سٹمت ہوتی ہے باہر والی کھلتے ہیں تو ایج نکلتا ہے یا کوئی اچھی بال پر آؤٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کو اتنی اچھی ایک ریٹ طریقے سے یار کر رہا ہے وہ بالنگ اس کی دیکھئی ہے اس کی فٹنس لیول آپ یہاں سے کمیٹ میں اور ہمارے ہیں تین فارمیٹ میں کھیلے ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے وہ ترو آؤٹ اس نے ٹی ٹوئنٹی ورل کپ میں پرفارمنس دیا وہ ایک تین فارمیٹ کا بولا رہا ہے دیکھیں ٹیس میں بھی کس نے اس کی فور ہنڈر وکٹ ہوگی ٹیس میں اور میرا خیال میں وہ چھے سات سو وکٹ ڈیزارف کرتے ہیں جس طریقے سے بات کرے بومنا تو ابھی جب آتے ہیں وہ اپنے میچ میں کوئی نہ کوئی اپنا ریکارڈ بنا کر جائے دیفلنٹ انڈیا صرف اپنے ریکارڈ بنانے کے لیے آج انہوں نے انٹرنیشنل اپنے چار سو وکٹ ڈیزارف کرتا ہے اس کی آپ دیکھیں کبھی بھی اس نے سلیجنگ نہیں کی وہ اپنی گیم کھیلتا ہے اپنی گیم پر فوکس کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کو پر فوکس کرتا ہے اس نے بیٹ مین کو آؤٹ کرنا ہے ہماری طرح نہیں ہے اگریسیف ہو کر اس نے کتنے پراپر طریقے سے بالنگ کر رہے یہ کتنی اچھی لائن لیندھ کر رہی ہے باؤنسر کر رہے ہے یار کر رہے ہیں ہر بال جو اس کی خطرے والی بال ہے اس کی اب بندہ کھیلی تو کھول کھلے کون سی بال اکاش دیپ کے والے ہیں گاش دیپ دو لے گے رویندرا دو لے گے سراج اپنے دو وکٹے لے گے اور وہ چار وکٹے لے گے سر اگر بولنگ کی باز پاکستان کے کہتے ہیں پاکستان کی بولنگ بہت زیادہ سٹرونگ ہے مگر ہم نے آج دیکھا کہ انڈیا کی تو بولنگ بھی سٹرونگ ہے بیٹنگ بھی سٹرونگ ہے صرف پاکستان کا کہیں پنام نہیں آرہا میں دیکھیں جب آپ ایسا ٹیم کھلتے تو آپ ایک پلیئر کو ریلائے نہیں کرتے ہمارے والے بابا رازم کے اوپر ریلائے کرتے ہیں شاہی شاہ فریدی کے اوپر ریلائے کرتے ہیں ان کی ٹیم دیکھیں شرمہ شبمن گل مین پلیئر ویراد کولی نہیں چلے ان کی ٹیم نہیں آئی ان کے ٹیل اینڈرز نے آکھ تین سو سکور آپ کو بنا دیا اور ان کی بالنگ بالنگ میں تو بھوم رہا تو ایک تو ہے وہ تو ہر ایننگ میں پرفارمنس کر رہا ہے اس کے علاوہ ان کے ڈیبیو اٹرن آکاش دیپ اس نے بھی پرفارمنس کیا جہا جو ہے انہوں نے سب نے کہا ستائیس ورڈ کپ نہیں اس کو اپنی ٹیم سے نکال رہے وہ آیا اس نے اپنی بالنگ بیٹنگ سے دونوں سے جلوہ دکھا اور اس نے بتایا کہ ابھی میں ہوں دوہزار ستائیس ورڈ کپ بالنگ کریے یہ نہیں ہے انڈیا کو انہوں نے لائٹ لیا انہوں نے بہت اچھے ڈومیننٹ طریقے سے بالنگ کرے یہ پاکستان کے خلاف ہم اس سمجھ رہے تھے وہ میڈیوکر ٹیم نے پاکستان کو رہے لیکن جو انہوں نے پرفارمنس دی تھی پاکستان کے خلاف میرے خیال میں وہ ڈیزرف کرتی تھی ویننگ ٹیم تھی اور انڈیا کے خلاف اس لیے انڈیا کے خلاف انہوں نے پرفارمنس اچھی دیا لیکن آگے انڈیا کی ٹیم وہ آپ کو کدھر کھڑی گئے ہونے لیے دیکھیں میرے خیال سے آج آپ ان کو پتہ نہیں آج میچ تھا ویرات کولی کے ساتھ تو شاکر بول حسن کو پتہ ہے پانچ سال کا میرے اوپر بین ہو سکتے ہیں نہ وہ وکٹے اٹھائے گا نہ بال پھنگے گا اس کو پتہ ہے یہ انڈیا کا گھر میں میں غصہ ہوئی ہوں بریس کی صحیح فوراں میرے اوپر بین لگے گی چار پانچ سال کے بولنگ میں اور سر اگر ہم بات بومراہ کی کنگ جو بومراہ جو اپنی پرفارمنس تو دیتے ہیں آج انہوں نے چار وکٹے بھی رہی ہو پوری طرح بنگلہ دیو کو ایکسپورٹ کیا بتا دیا ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی کنگ ہے اس کا نام ہے بومراہ بولنگ کا کنگ ہے کیا کہنا چاہئے بولنگ میں بھی اپنا چلوا دکھائے اور پوری طرح ایکسپورٹ کر دے بنگلہ دیکھا جائے تو جس طرقے سے آج انڈیا کی بولنگ بولنگ رہی ہے خاص کار میں آج بولنگ کی بات کروں گا جس پید بومراہ کی ہم بات کریں گے جس پید بومراہ نے کیا کمال کی بولنگ کیا اور سٹینڈنگ بولنگ اس بندے نے کافی ٹائم کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کمبیک کر رہے تھے اور آج انہوں نے کہ اس نے بتا دیا کہ بھائی نیکس جنرنیشن کا اور جو گزری جنرنیشن ہے سب سے بہترین اور مہان بولر وہا ہے میں بات کروں گا محمد سراج کی لکش دیپ کی کیا کمال کی بولنگ رہی ہے جدو کی میں بات کروں گا ایٹی سکس رن ٹو وکٹس آؤٹسٹینڈنگ آل رونڈر پرفارمس آل رونڈر پرفارمس جسے بولتے ہیں وہ اس انہوں کو دیکھیں جاتے سر اگر اس کی بات کریں آر وندرہ کی بات کہ انہوں نے اپنی بولنگ میں بھی جلوہ دکھائے اپنی بیٹنگ میں بھی دکھائے پہلے بیٹنگ میں پھر بولنگ میں پھر اکاش دیپ نے دو وکٹس پہلے پرسٹ وکٹس جو لی اور آگ بومرہ جلوہ دکھائے بومرہ نے آگ پریشر ڈال دیا جو کہ اب وہ ان کے لیے بنگلہ دیش کے بڑا مشکل کا ثابت ہوا مشکل اگر ہم بات کریں بنگلہ جی وہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے مگر وہاں پہ تو انڈیا میں تو انہوں نے آنکھیں نہیں دکھائیں کسی نے بلکل اگر دیکھا جائے تو آج شاکی پول حسن اگر کولی کو اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں یا کسی پر مثال کرے کسی دوسرے انڈیا پی پلیس کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا کریئر جانا تھا دوسری اس کی جو اس کے جو پوری ٹیم تھی میں مجھے نہیں لگتا تھا کہ کولی سے بچ پاتے کوئی بھی اور اتنا ٹرول کرنا تھا اس گرون کے اندر ان کو بولنگ میں آتے تب ٹرولنگ بیٹنگ میں آتے تب ٹرولنگ ان کو بڑے برے حال کرتے ہیں اسی وجہ سے مجھے آج بنگالیوں کے اور وہ شاکی پول حسن کا کوئی اگریشن مجھے نہیں لگا کہ باپ آگے گھڑے ہیں باپ کے آگے کیا ہم کا کچھ کرنی سکتے ہیں اوریجنل بابو جی شاکی پول حسن کا حد تھا لیکن اس بندے نے ہر چھوٹی ٹیم کا اپنی لیکس کے اندر وہ بندہ اگریشن دکھاتا ہوا ہے ہمیں نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کمزور کے آگے آپ زیادہ اگریشن آپ کا غصہ جو ہے وہ ڈبل ہو کے آ جاتا ہے تو وہی مثال ہے کہ آپ سے بڑے بڑھ چڑھ کے جو بندے ہیں ان کے آگے آپ اگریشن دکھاؤ نا براڑکولی کے آگے اگریشن دکھاؤ آپ کا کیریئر کھا جائے گا وہ اگلا بندہ اگر باز گرے بولنگ میں تو آج اکاش دیپ چلے اور ویندرا چلے پھر باز کر سراج چلے بومڑا چلے سر انڈیا کی بولنگ تو اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے ہماری بولنگ جو ہمارا جب میچ ہوا تو ہم ایک سپورٹ کر کے گیا تھا بنگلہ دیش وہاں پہ جب باتے ہوئی تھی ہماری میڈیا نے بڑی باتیں کہی تھی لو جی بنگلہ دیش وائٹ واش کرے گا انڈیا کو ایسے کر دے تو روی شرما گئی میں کوئی کسی کا جواب دوں گا میں آپ کو گروڑ میں جواب دوں گا انہوں نے گروڑ میں جواب دے دیا بتا دیا پوری دنیا کا اب کیا کہے ہماری میڈیا اب کیا باتیں کیا یہ اب تو یہی کہن لگی فکس ہو گیا بلکل دیکھا جائے تو جس طرقے سے آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے ہماری ٹیم کو ادھر دھوکے گئے بھائی ہمارے ادھر نہ بنگلہ دیش تو اچھی ٹیم ہے بڑی ٹیم ہے ٹھیک ہے آئی لین بھی آتی نا وہ بھی ہمیں دو ڈالتی ادھر جس طرقے سے ہماری ٹیم کا آپ نے دیکھا ہو نا ہمارے بولرز میں جان ہے کوئی بولر میں جان نا سوئنگ ہے نا سپیڈ ہے نا پیس کچھ بھی نہیں ہے یار ہماری بولنگ کے اندر اور بیٹنگ صرف ایک بندے کے اوپر ہم ڈپینڈ ہے وہ پرفارم کرے گا تو پوری ٹیم کرے گی وہ نہیں کرے گا تو پوری ٹیم کچھ نہیں کون بابا رازم کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ پرفارمس دیتے پوری ٹیم دے گی جب وہ پرفارمس نہیں دیتے تو کوئی بھی نہیں دیکھا ویراد کولی کا آپ دیکھ لیں وہ پرفارم نہیں کر رہے ٹھیک ہے فس میں اس کی پرفارمس کوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے وہ میچ کو کس طرح لے کے گئے ان کے آل رون ڈاس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پورا آپ اٹھا کے دیکھ لیں کولی کی فائنل کے علاوہ کوئی بھی ایک میچ میں مجھے پرفارمس دکھا دیں کسی بھی میچ میں پرفارمس نہیں تھی کیا ان کے وہ ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیتی آپ صرف ایک پلیئر کے اوپر ڈپینڈ رہو گے تو آپ کی ٹیم کے جو حالات ہیں وہ ایسے بد سے بہتر ہوتے رہیں ہیں جس طرح سے انڈیا کھیل رہے جس طرح سے انڈیا ہر پلیئر کے اوپر ڈپینڈ ہو کے گیارہ کے گیارہ پرفارمس وہ کھلاتے ہیں گیارہ کے گیارہ پرفارم کر کے دیتے آپ کو صرف یہ نہیں کی ایک پلیئر آپ کو پرفارم کر کے دے گا بقائے سب لیٹے رہیں گے یہ سسٹم نہیں ہوتا بولنگ لائن اپ ہماری کس وجہ سے تباہ ہوئی ہے پہلے ہم شوین کے اوپر ڈیپینڈز ہے شہین انجٹ ہو گئے ہماری بولنگ لائنپ بلکل ہی لڑکھڑا آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نسیم کے اوپر ہوئے پانچ چھے مینے بعد نسیم شاہ کی انجری ہوئی اس کے بعد ٹیٹ آڈیای ورلڈ لیکپ میں ہماری بولنگ لائنپ آپ دیکھنے کس طرح ہوئی بھمرہ جسپید بھمرہ بھی اب ان کی ٹیم سے چلے گئے تھے پھر بھی انہوں نے اپنی اتنی کمال کی بولنگ لائنپ رکھی تھی میں سمجھتا ہوں جسپید بھمرہ جیسے ورلڈ کے کسی بھی ٹیم کے پاس نہیں ہے جسپید بھمرہ جیسے بولر اگر ایسے بولر آپ کی ٹیم سے جاتے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑنا چاہیے لیکن انڈین ٹیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ ہوا اور آج جو پرفارمز دیکھی ہے سر ہم نے بولنگ میں بیٹنگ میں پہلے دن کی جو ان کی پرفارمز ہے بولنگ میں سر پہلے میں بھار کر بھمرہ چار سو وکٹے ہو چار سو وکٹے بھی کر گیا ہے انٹرنیشنل اور آج پرفارمز کے والے سے کیا گئے بھمرہ نے پہلی وکٹ کے پریسر ڈال دیا ان کے اوپر سر پہلی وکٹ کو آپ چھوڑے آج پورے آورال بات کی جانے ڈے ٹو کی تو آج اس طرح کی کہتے ہیں ایش میں نے ایک سو ایک سو تیرہ سکور کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جس ساں وان فورٹی نائن پہ آل ٹیم کو بنگلہ دیش کو بک کر دیا انڈیا کی بولنگ نے وہ بتا دیا انڈیا کی بولنگ نے کہ انڈیا کی بولنگ کا جو جادو ہے نا وہ جب چلنے پہ آتا تو اچھی اچھی ٹیموں کو نہ بچھاڑ کے رکھ دیتا ہے اور یہ پاکستان کے ہوم گراؤن میں آ کے پاکستانی ٹیم کو بچھاڑ سکتے تھے ٹھیک ہے انڈیا کے ہوم گراؤن میں جا کے انڈیا نے ان کی بیٹنگ اور بولنگ کو ایک پاکستان کر کے رکھ دیا جب انڈیا کی انہوں نے چھے وکٹے گرائی نا تو اس کے بعد ساتھ ویں اور آٹھ ویں نمبر پہ انڈیا کے بیٹس میں نے پرفارم کرنا شروع ہوا آج دیکھ لیں بنگلہ دیش کی جب پانچ وکٹے گری تو اس کے بعد اس کے بیٹس میں کی ٹانگے کامنا شروع ہو گئی تھی یہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے دونوں ٹیموں کا تو انڈیا کو بیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے بنگلہ دیش کو چاہیے جتنا یعنی کہ اگریشن کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم فادر ہیں پاکستان کو ہر آگا ہم نے بہت بنا مارکہ مال لے رکی نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے فادر اس ٹیم کرکڑ کا انڈیا بان کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ان کی بیٹنگ سے لے کے بالنگ تک آپ نے دیکھ لیا مطلب آپ کو کہنے کا مقصد ہے جو ہے وہ پاکستان پہ دکھاتے اور انڈیا ان کا باپ بانچ ہوئے انڈیا پہ انڈیا پہ گریشن میں دکھا سکتے ہیں وہ آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے ہاں آپ اگریسیف کرکڑ ضرور کھیل سکتے ہو ٹھیک ہے وہاں پاکستان کھیلو چاہے انڈیا کھیلو لیکن انڈیا کے ہوم گرونڈ میں جا کے ان کے سامنے تو ان کی خود ٹانگیں کامنا شروع ہو گئی ہیں تو انہوں نے کیسے اپنا اگریسیف کرکڑ کھیلنی ہے اگریسیف کرکڑ کھیلی جاتے اگریشن کے ساتھ نہ ان کے پاس اس ٹیم اگریشن رہا نہ ان کے پاس اگریسیف یعنی فارسنس نے لئی تو پھر انہوں نے کیسے پر فارم کرنا فون فورٹی نائن پہ کہتے ہیں آل ٹیم کو بوک کرکے رکھ دیا ٹھیک ہے اس سے بڑی اور ان کے مو پہ کیا چپی رہا ہے اوکے بہت شکریہ بہت سنانی ہے